نسیم جی آپ مجھے بتائیں کہ جب جرنلسٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مرد بڑا زبردست اس کو ہینڈل کر پاتا ہے بینگ ویمن آپ کو کس طرح کا کوئی چیلنجز ہوئے یا بہت ایزی ہوا آپ کے ساتھ یا کیا آپ کی جرنی کیا رہی جرنی بیسیکلی میری تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا تلاتم خیز موجوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر دول کے آج ادھر ہم پہنچے ہیں میں سکھر سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نے اپنے کیریئر کا جو سٹارٹ ہے وہ پولٹکس سے کیا تھا تو پرویز مشرف کے دور میں جب خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد لوکل گورنمنٹ میں شامل ہوئی تو میں اس ڈسٹرک کانسلر اس میں شامل ہوئی تھی اور وہاں سے میرا پھر وہ جو سیاست کے ساتھ ساتھ سوشل جو ایشیوز تھے وہ ہمارے سامنے آتے تھے کیونکہ میں ایک کمیٹی کو ڈسٹرک لیول پہ ہیٹ کرتی تھی تو وہاں سے پھر ایک ایکٹیوزم بھی ساتھ میں شروع ہوئی اس کے بعد جب ہم کوئی بھی کیسز دیکھتے تھے میں جیل اور دارالامان کو ہیٹ کرتی تھی اس کمیٹی کو تو جب میں کسی بھی خاتون کے کیس وہاں دیکھتی تھی تو وہ پھر میں اپنے کلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آرٹیکل رائٹنگ میں نے وہاں سے سٹارٹ کی تو جنرلزم پھر میں نے عبرت اپنے سنا ہوگا میں آج بھی پراؤڈ کرتی ہوں کہ وہاں سے میں نے سکھر سے اپنا جنرلزم کا کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے کراچی موف کیا کراچی میں پاکستان پریس فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا نام ہے اور پورے پاکستان میں میں نے پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کوئی thousands of جنرلیسٹ کو ٹرینڈ کیا پورے پاکستان کے پریس کربز کے ساتھ کام کیا تو ایک جو وہ سیاست سے پھر میرا جو کیا کہنا چاہیے نیا جنم ہونا شروع ہو گیا صحابت کی طرف اور اسی دوران پھر میں نے اپنا نیوز پیپر ایک ڈیلی جو ہے وہ نکالنا شروع کیا لیکن کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی آسان نہیں ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح جانے کس جم کی پائی ہے سزا یاد نہیں ہے تو وہ سزا بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری سٹرگل ہے وہ بھی جاری ہے اور اب اس وقت جب میں ایک خاتون کو جب میں دیکھتی ہوں کہ بڑی سٹرانگ خاتون ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے ابھی جس طرح قرط نے بتایا کہ اس کو کبھی ہیریسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو شاید پھر میری بیڈ لکھ تھی کہ میں نے تو جیسے ہی پولیٹکس میں قدم رکھا کیونکہ میں کالیج لائف سے بڑی ینگ ایج میں ہی بہت آگئی تھی تو مجھے تو قدم قدم پہ ہیریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹریانز ہوں یا بیروکریٹ ہوں یا پھر ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ سوشل سیکٹر میں بھی کوئی بہت اچھی سیچویشن نہیں ہے نہیں دیکھیا اس کے لیے میں کریٹ دوں گی اپنے فادر کو کہ میرے فادر میرے ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ کھڑے رہے اور بہت جو بھی مجھے مشکلات ہوئیں تو میرے فادر کا میری جو کہنا چاہیے کہ شخصیت جو میری سازی ہے اس میں ان کا بڑا اچھا کردار رہا اور بڑا سٹرونگ جو میں اگر فیل کرتی ہوں تو میرے دوست بھی تھے اور میرے منٹور بھی تھے تو میری ساری جو شخصیت اس میں میرے فادر کا بہت اہم میرے ساری جوہاں